بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے آج گنگا الٹی بہا دی ہے اور اب ایک نئی جنگ کا الٹ جاری ہو چکا ہے ایک جانب تو عمران خان کی ناہلی کا خواب دیکھنے والوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ہے عمران خان نے آج وہ قصہ تمام کر دیا ہے اور اس کیس کے بخیے ادھیڑ دیا ہیں جس کیس پر پوری کی پوری نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تکیہ کیا ہوئے تھیں اسے آسیں اور امیدیں باندھے ہوئے تھے اور اس وقت نواز شریف کا ایک نیا پھڑا شروع ہو چکا ہے گولہ بارود انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اور نون لیگ اس وقت ایک بہت بڑا محاذ کھولنے کے لیے تیار بیٹھی ہے یہ محاذ پاکستان کے اداروں کے خلاف کس طرح سے نون لیگ آلریڈی تیار کر چکی ہے اور معاملات کے اندر تبدیل ہی آ رہی ہے جس تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ جج زیبا چودری ان کے حوالے سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ پھر توہین عدالت کی کاروائی اور پچھلی مرتبہ اسلامباد ہائی پورٹ نے جو کاروائی کی سماعت کی اس میں عمران خان کو ایک مرتبہ پھر جواب جمع کرانے جواب داخل کرانے کی محلت دی گئی ٹائم دیا گیا تھا اور اس وقت انہوں نے ایک اٹیک لانچ کیا تھا کیونکہ یہ تو کسی بھی ادارے پر حملہ کر سکتے ہیں مریم نواز شریف نے اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے اور عدل کا جو میزان ہے جو ترازو ہے وہ برابر نہ ہونے کے حوالے سے بات کی سیدھا الیگیشن اور الزام تھا عدالت پر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پوری پروپوگیڈا مہم چلائی گئی جسٹس اتر من اللہ کو عمران خان کا بڑا جگری دوست قرار دے دیا گیا ان کی بطور وزیراعظم جسٹس اتر من اللہ سے ملاقاتوں کا احوال نکالا پھر چیف جسٹس کو اپنی عدالت میں ریمارکس کے اندر ان سب لوگوں کی بولتی باندھ کرنا پڑی انہیں رگڑا لگانا پڑا اس زمن میں ویسے انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ناظرین اکرام اب عمران خان کو ایک اور چانس دیا گیا عمران خان کو پمپ کیا جا رہا تھا اور یہ نیریٹیو بیلڈ کیا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان اس معاملے کے اندر ڈٹ نہیں جاتے تو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا اور یہ کام کون کر رہا تھا سارے مخالف کیمپ کے جو ان کے تنخدار صحافی ہیں کہ عمران خان اگر ڈٹ نہیں جاتے پھر انقلاب کیسے آئے گا فلان کیسے ہوگا دھمکان کیسے ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر توہین عدالت میں پانچ سال کے لیے نااہل ہو جائیں تو شاید اس طرح ان کی سیاست بچ جائے اب تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے توہین عدالت کیس کے جواب میں جج زیبہ چودری سے متعلق اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور عمران خان نے نیا جواب اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے عمران خان نے توہین عدالت کیس کے جواب میں جج زیبہ چودری سے متعلق اپنے ادا کیا گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا اور پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا جواب نے کہا گیا کہ جج زیبا چودری کے جذبات مجروح کرنا مقصد ہی نہیں تھا جج زیبا چودری کے جذبات اگر مجروح ہوئے ہیں یہ میری انٹینشن تو نہیں تھی لیکن اگر ان کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں اگر وہ اس سارے معاملے پر رنجیدہ ہیں تو مجھے اس پر گہرا افسوس ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ غیر ارادی طور پر مو سے الفاظ نکلے ان الفاظ پر گہرا افسوس ہے عدالت کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا جواب میں انٹا مزید کہنا تھا کہ کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دوں گا جو کسی عدالتی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو میں عدلیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے عدالتی کاروائی یا انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا پی ٹی آئی چیئر مین کا مزید کہنا تھا کہ تلال چودری کیس الگ نویت کا تھا تلال چودری نے بیان پر کبھی کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا عدالت نے مجھے جواب دوبارہ جمع کرنے کی محلت دی اس پر بھی تنقید ہوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی اور عمران خان کے جواب کی کوپی ایڈوکیٹ جرنل آفیس کو بھی محصول ہو چکی ہے اور یہ ایک ایسا کیس تھا ناظرین اکرام نا اہلی کا کیس جس پر ایمپورٹڈ سرکار بہت تکیہ کیے ہوئے تھی اور ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نیریٹیو بنایا جارہا تھا نواز شریف کے جو حامی صحافی ہیں یا جو نواز شریف کے بہت قریب ترین سمجھے جانے والے صحافی ہیں انہوں نے ایک طرح سے انکرپٹڈ میسجز دینا آلریڈی شروع کر دیئے تھے اور اس میں ایک یہ پیغام بھی آیا کہ مار دھاڑ اور ٹکراؤ کی سیاست کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لندن سے ایک پیغام عالی مقاموں کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر اب بدتمیزی یا قانونی گھنڈا گردی ہوئی قانونی گھنڈا گردی ہوئی تو جوابی پریس کانفرنس لندن سے ہوگی جس میں کوئی لحاظ رکھے بغیر ان کا کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دیا جائے گا نتیجہ جلد سامنے ہوگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ پر یہ بکواس بازی کریں گے کیونکہ یہ تو کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اب دو ڈیویلپمنٹس اور بھی ہوئی ہیں جو عدلیہ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں مریم نواز شریف یہ کہتی تھی کہ مجھے اگر پلیٹ میں ٹری میں رکھ کر بھی یہ پاسپورٹ دے دیں کہ مریم نواز تم باہر چلی جاؤ میں نہیں جاؤں گی لیکن آج مریم نواز ایک مرتبہ پھر بیرون ملک جانے کے لیے بیتابی کی تمام حدود پھلانگ گئی ہیں اور پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست دائر کر دی اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ چار سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے ابھی تک نائب چودری شگر مل کا چلان پیش نہیں کر سکا درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عدالت میں میرٹ پر زمانت منظوری کی لمبے عرصے کے لیے کسی کو بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اور پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے یہ استعداہ کی گئی ہے ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کے لیے چار بینچز بنے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اور چاروں بینچز نے سماعت سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد مریم نواز نے عمرے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لے لی تھی ایک تو یہ معاملہ ہوا وہی دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک مریم نواز کی پھر عمران خان کا عدالت سے جو نائلی کا قصہ اب تمام ہونا ہے اور اس میں انشاءاللہ ان تیلوں سے کوئی تیل نہیں نکلنا اب دوسری خبر سننے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز نے بریت کی درخواست دائر کر دی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب سے لاہور کی عدالت میں درخواست جمع کرائی گئی عدالت نے ایف آئی اے سے سترہ ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے اساس منجمت کرنے کے خلاف درخواست کی سمات کے لیے دس ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے شہباز شریف نے مسروفیت کے باعث حاضری سے معافی کی درخواست دائر کر دی ہے شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سیلاب کے باعث شہباز شریف پیش نہیں ہو سکتے اور جج نے ریمارکس دیا کہ کیا وہ دس منٹ کے لیے بھی نہیں آ سکتے یہ کیس کونسا روز چل رہا ہے کہ ان کے لیے آنا مشکل ہو شہباز شریف کا شیڈیول عدالت کو دیا جائے تاکہ عدالت کو پتا چل سکے لیکن ان دونوں کیسز کو اب اس تناظر میں آپ دیکھیں ناظرین اکرام اور مریم نواز شریف کا جو پاسپورٹ واپس لینے کی اپلیکیشن ہے یہ بھی ایک ٹیسٹر ہے ایک طرح سے یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے کیا وہ وعدے وفا بھی ہوتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران نے اپنی سیاست بھی ختم کی اور کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہا اور اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ پی ایم ایل این اور جعوید لطیف اور دیگر لوگ پہلے سے ہی لانچ ہو چکے ہیں اور وہ بہت پہلے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے یعنی کوٹ سے اگر عمران خان کو کنوکٹ نہیں کیا جاتا عمران خان پر وہ الزامات نہیں لگتے عمران خان پر وہ سختی نہیں آتی تو پھر آپ ہمارے ساتھ معاملات کو درست کر لیں آپ ہمیں بری کر دیں ہمیں بھی ریلیف دے دیں اور ہم اسی لیول پلینگ فیلڈ سے خوش ہو جائیں گے ظاہر ہے یہ بالکل بے وقوفانہ مطالبہ ہے ایک شخص آپ کے پاس ایماندار ہو اور ایک شخص بے ایمان ہو اور بے ایمان شخص یہ کہے کہ انصاف یہ ہے کہ دونوں کو سزا ملے تو یہ تو نہیں ہوتا قانون نے اپنے تقاضے دیکھنے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے لیکن اب جو جنگ شروع ہونے والی ہے آپ دیکھئے گا یہ پاکستان کے اداروں پر پاکستان کی عدلیہ پر پاکستان کے آئینوں قانون پر حملہ آور ہوں گے اگر انہیں ریلیف نہیں ملتا یہ اب چڑھائی کریں گے انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے آنوریبل چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا البتہ کاسم سوری والی جاجمنٹ انہیں بڑی اچھی لگی لیکن دوست مزاری والی جاجمنٹ پر یہ چڑھ دوڑے عمران خان نے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا تو یہ وطیرہ جن کا رہا ہو جنہیں عادت ہو جن کی ذہنیت ایسے ہو ان سے پھر کچھ بھی بعید نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گولہ بارود تیار ہے اور نواز شریف اگلی لڑائی لڑنے کے لیے مکمل تیاری کر چکے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا